سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ چرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں تابر انڈیا لیمٹیٹ کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں 21 جنوری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ٹریڈڈ پرائیس تو دیکھئے پانچ سو اٹھاون روپے چالیس پیسے پر سٹاک ٹری� ہوا نظر آ رہا ہے قریباً ڈیڑ پرسنٹ کی گراوٹ سٹاک میں آج کے دن دیکھنے کو ملی ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کو دیکھیں تو یہاں پر بھی سیلنگ پریشر سٹاک میں بنا ہوا ہے اور ڈیلیبربل کونٹیٹی کو دیکھیں تو اس گراوٹ میں چوون پرسنٹ کے قریب ڈیلیبربل کونٹیٹی اٹھائی جا چکی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں ادھے کی اس طاب کے سامنے تابر انڈیا کا ڈیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے ایک شاندار سٹاک ڈسکاونٹڈ پرائز پر آپ کو مل رہا ہے دیکھئے اگر اس کے ہائی کی بات کریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ایک شاندار ہائی اس سٹاک نے لگایا تھا قریباً چھہ سو انسٹھ روپے چودہ پیسے کا اس کے بعد دیکھیں گے بہنگ کر گراوٹ دابر میں دیکھنے کو ملی اور ابھی دیکھئے ایک لو لگایا تھا سٹاک نے پانچ سو پچاس روپے پچپن پیسے کا یہی سے پھر سے تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو م ملی تھی لیکن پھر سے گراوٹ کے بعد سٹاک کا پرائز دیکھیں تو پانچ سو اٹھاون روپے کے قریب ابھی ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ایک امپورٹن سپورٹ سٹاک میں بنا ہوا ہے اور یہ سپورٹ ہے پانچ سو پچاس روپے انتر پیسے کا اس سپورٹ پر بھی آپ کو بالکل نظریں بنا کر چلنے ہیں کیونکہ پھر سے یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو دوبارہ سے پانچ سو پیٹالیس کی طرف گرتا ہوا نظر آنے والا ہے دیکھیں دوستو بات کریں اوپر کے ٹارگیٹس کی اگر پھر سے یہاں پر سٹاک میں تیزی آتی ہے تو کیا ہونے والے ہیں اوپر کے ٹارگیٹ دوستو اگر پھر سے سٹاک میں تیزی آئی گی تو نیکس ٹارگیٹ جو کی سٹاک اچیو کرے گا وہ کرے گا پانچ سو پچاسٹر روپے کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف پانچ سو پچاسٹر روپے کا ٹارگیٹ سٹاک میں لے کر چل سکتے ہیں دیکھیں کیا ان لیولز پر فریش پائنگ بنتی ہے دیکھیں اگر آپ یہاں پر ڈابر میں فریش پائنگ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ہر ڈپ پر یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا جیسے کچھ ایماؤنٹ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر تھوڑی اور اگر گراوٹ آتی ہے تب آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے کچھ پورشنز میں آپ ایڈ کر کے چل سکتے ہیں اپنے ٹوٹل ایماؤنٹ کو جتنا بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک شاندار سٹاک ہے لانگ ٹرم میں ایک ایک بہت اچھا خاصا سٹاک ہو جاتا ہے دیکھیں منتلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے کیا شاندار ریٹن ہے ایک بھروسے مند سٹاک ہے اور دسکاؤنٹڈ پر آپ کو مل رہا ہے تو بلکل ایڈ کر کے چل سکتے ہیں سٹاک کو کوئی ڈرنے کے بات نہیں ہے یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے سمیٹ آور کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یعنی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد